نادیہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے شور کے پاس سے سارا کچھ خاور کا دیا ہوا ہے تو یہ سن کر اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ نادیہ کے پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ آخر تم نے مجھے کوئی بات بتائی کیوں نہیں مجھے آج تک اس بات کا علم نہیں رہا چھلو خاور نے تم سے یہ بات چھپائی رکھی لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تمہیں مجھے تو بتانا چاہے تھا اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کہ اس وقت تم غصے میں ہو لیکن تم میری بات ذرا زرام سے دیرے سے سوچنا تو پھر تم سمجھو گی کہ میں تمہاری انہ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی میں نے اس لیے کہا تھا ہاور بھائی سے کہ ایسی کوئی بات نادیہ سے نہ کی جائے لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ تم اس بات کا غصہ کرو گی کہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی ہے میں نے صرف اور صرف تمہارے لیے ہی سب کچھ کیا تھا تاکہ تمہیں بلکل بھی بیس تھی محسوس نہ ہو اور اس کے علاوہ میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا لیکن میں تو صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی نادیہ سے کہتی ہے ہاں میں یہ بات تو جانتی ہوں کہ تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی لیکن صرف افسوس اس بات کا ہوا کہ جو تم نے مجھ سے چھپایا اور ہاتھ سور پر خاور نے مجھ سے چھپایا اور میرے پیچھے آپ لوگ کیا کیا کرتے رہے مجھے بالکل علم تک نہیں ہونے دیا لیکن تم کیا سوچ سکتی ہو کہ تمہارے ان حسانات کو میں کیسے آخر اتار سکتی ہوں اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کہ نہیں ان کو حسانات کو اتارنے کی ضرورت نہیں یہ سب کچھ میں نے آپ لوگوں کے پیار میں کیا ہے